موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز قبا کے علاقے سے نکلے اور راستے میں بنو سالم بن عوف کے محلے میں جمعہ کا وقت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز ادا کی اور آپ کے ساتھ تقریبا سو لوگ موجود تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اصل آبادی کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ نے روانہ ہونے سے پہلے ہی اپنے ننہال میں بنو نجار کے محلے میں اطلاع دے دی تھی اور وہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لئے تیار تھے یہ مدینہ کے لئے ایک نہائی تاریخی دن تھا مبارک دن تھا کہ کائنات کی سب سے عظیم سب سے پیاری سب سے محبوب شخصیت سب سے محبوب ہستی مدینہ والوں کے درمیان تشریف لا رہی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں آ رہے تھے یہ ان کے لئے ایک تاریخی دن تھا اور اسی لئے قبا والوں نے آپ کا استقبال کیا مدینہ میں آپ پہنچے آپ کا نہائیت شاندار استقبال کیا گیا مدینہ کا بچہ بچہ مدینہ کے ہر گھر کا فرد تقریبا خوشی سے سرشار تھا اور ان کی زبان پر اللہ کی تحمید تھی اللہ کی بڑائی تھی اور اللہ اکبر کی صداوں سے مدینہ کی گلیاں گوج رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ پہنچے اسی دن سے اس کا نام مدینہ الرسول پڑ گیا پہلے اس کا نام یسرب تھا اور پھر بعد میں اس کو مدینہ الرسول کہا جانے لگا جسے ہم مختصرا مدینہ کہتے ہیں یا مدینہ منورہ کہتے ہیں یا اسے طابہ کہا جاتا ہے یا طیبہ کا نام دیا جاتا ہے بہت سارے نام مدینہ کے تاریخ کے کتابوں میں سیرت کے کتابوں میں محفوظ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچے آپ اوٹنی پہ سوار تھے انسار میں سے ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں ٹھہر جائیں ہر ایک کی یہ خواہش تھی ہر ایک کے دل میں یہ عارض اور چاہت تھی کہ کائنات کی سب سے مبارک شخصیت کا ارود مسعود ان کے گھر میں ہو جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی آگے بڑھ رہی ہے کوئی آگے بڑھتا نکیل پکڑ لیتا ہمارے ہاں آ جائیں کوئی اور آگے بڑھتا نکیل پکڑ لیتا ہمارے ہاں تشریف لے آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اوٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے بائی آرڈر چل رہی ہے جہاں یہ رکے گی وہی میری منزل ہوگی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی آپ کو لے کر کے آگے بڑھی اور ایک جگہ پہنچی ٹھر گئی بیٹھ گئی پھر اٹھی اور آگے چل کر کے پھر پیچھے کی طرف آئی اور وہی بیٹھ گئی جہاں پر پہلی دفعہ بیٹھی تھی جہاں پر پہلی دفعہ رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹنی سے اترے اور بنو نجار کا یہ محلہ تھا بنو نجار کا یہ علاقہ تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال کے لوگ تھے آپ کی ماں کا یہ گھرانہ تھا آپ کے نانا اور نانی کا یہ علاقہ تھا بنو نجار کے لوگ چاہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آ جائیں لیکن جب اوٹنی بیٹھی تو ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کے اوٹنی کا کجاوہ پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسافر سوار اپنے اوٹنی کے یا اپنی سواری کے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے یعنی ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے میں زبان رسول بن گئے مدینہ نبی پہنچے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت جاگ گئی کہ کائنات کی سب سے مبارک شخصیت نے ان کے یہاں قیام کرنا پسند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے چند دنوں کے بعد آپ کی فیملی کے لوگ آ گئے آپ کی بیوی سودا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی ایک اور بیٹی ام قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ تینوں مدینہ پہنچ گئی اور ان سب کو لانے والے تھے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اپنی خاندان اپنی فیملی کو بھی لے کر کے آئے تھے جس میں امم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے گود کھلایا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئی ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ نہیں پہنچ سکی کیونکہ ان کے شوہر جو تھے ابو العاس بن ربیع وہ کافر تھے انہوں نے ان کو مدینہ نہیں بھیجا تھا اور جنگِ بدر کے بعد زینب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے علاقے میں پہنچی اس طریقے سے تمام لوگ مدینہ پہنچ گئے لیکن جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کی آب و ہوا ان مسلمانوں کو راست نہیں آئی ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو بیمار ہو گئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کر دی اللہم حبب علینا المدینہ قحبنا مکہ او اشد کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ایسے ہی ڈال دے جیسے ہمیں مکہ سے محبت ہے یا مکہ کی محبت سے زیادہ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے اور اے اللہ یہاں کے غلے میں اناج میں مد میں ساع میں اے اللہ برکت اتا فرما اور یہاں کی بیماری کو یہاں کے بخار کو منتقل کر دے کسی اور علاقے میں جحفہ نامی علاقے میں بھیج دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی بیماری کا خاتمہ ہو گیا اور تمام صحابہ کو مدینہ کی فضاء راس آنے لگی اور مدینہ کی فضاء بہترین ہو گئی مدینہ سے ہمیں محبت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبت کرتے ہیں اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے مدینہ میں آپ کا استقبال ہو گیا آپ نے یہاں قیام فرمایا اور پھر آپ نے مدینہ کے علاقے کو سماج کو دیکھنا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت مدینہ کے کیا حالات تھے اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ